ان دی نیم آف اللہ دی موسٹ بینیفیشنڈ اینڈ دی موسٹ مرسیفل اسلام علیکم کیا آپ کا تلق لور سوشیو اکنامے کلاس سے ہے اور آپ اپنی ساری کی ساری جو ایڈوکیشن ہیں وہ سکاللشپس کے ذریعے ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر تو انسر ہاں میں ہے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے رائٹ نمبر ہے اور اگر نہیں تو آپ یہ ویڈیو بلکل ابھی بھی سکپ کر سکتے ہیں میں ہوں وشیر اوان اور آپ اس وقت مجھے یوٹیوب چینل سیکھ لائن سکسیر پہ دیکھ رہے ہیں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں احساس انڈر گریجوئیٹ سکاللشپ کی جو دوزار بیس میں اننونس ہوا احساس انڈر گریجوئیٹ سکاللشپ پاکستان میں لور اور لور میڈیا کر کلاس کے سٹورنٹس کے لئے انتہائی اہم سکاللشپ سمجھا جاتا ہے اور یہ انتہائی امرجنگ سکاللشپ ہے دوزار بیس میں وزیر اعظم امران خان نے اس سکاللشپ کا انقاد کیا وزیر اعظم امران خان کے مطابق بلکہ یہ دوزار انیس سے ہی سکاللشپ چل رہا ہے وزیر اعظم امران خان کے مطابق یا اس کے کہنے کے مطابق اگلے چار سال میں یہ سکاللشپ دو لاکھ سٹورنٹس کو جو ہے ملنے والا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ہر سال یہ ففٹی تاؤزنڈ سٹورنٹس کو انکلوڈ کرے گا اس طرح ففٹی تاؤزنڈ سٹورنٹس میں بھی جو ہے ففٹی پرسنٹ وہ میل اور ففٹی پرسنٹ فیمے اسی طرح آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس سکاللشپ کے تحت ایک لاکھ فیمیل سٹورنٹس کو اور ایک لاکھ میل سٹورنٹس کو سکاللشپ ملے گا یہ سکاللشپ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ سکاللشپ آپ کی ساری کی ساری ٹیوشن فی اور پھر آپ کو فور تھاؤزنڈ روپی پر مند جو ہے وہ پی کرتا ہے تو یہ کافی اچھا سکاللشپ جو ہے سمجھا جاتا ہے 2019 سے لے کر آج تک اس کا تیسرہ فیز شروع ہو چکا یعنی کہ دو فیز فرس فیز 2019 اور سیکنڈ 2020 اور تھرڈ جو ہے 2021 اب تھرڈ فیز کی جو ہے ریجسٹریشن وہ انونس ہو چکی ہے یعنی کہ آپ اس میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں اگر آپ نے اس سکاللشپ میں اپلائی کا سوچا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں خود بھی سکاللشپ لے رہا ہوں اور دوسرا آج تک میری ساری کی ساری جو بھی سکولنگ ہوئی ہے وہ سکاللشپ کی وجہ سے ہی ہوئی ہے سکاللشپ کی بنا پر ہی ہوئی ہے تو میں آپ کو وہ چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں جو شاید کہ کوئی اور نہ بتا سکے اور شاید کوئی بتا بھی دے تو اس لیے یہ ویڈیو دیکھئے گا انٹروڈکشن کے بعد آتا ہے کہ آپ اس سکاللشپ میں اپلائی کیسے کرنا ہے اس سکاللشپ میں اپلائی کرنے کا طریقہ انتہائی انتہائی سادہ ہے یعنی کہ آپ نے احساس سکاللشپ کی ویب سائٹ یا پورٹل پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے خود کو ریجسٹر کروانا ہے میں لینک بھی ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ نے اس پورٹل پہ جو ہے جا کر خود کو ریجسٹر کروانا ہے دیں گے اب انفارمیشن کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیتا ہوں پرسنل انفارمیشن پرسنل انفارمیشن میں آپ سے آپ کی انفارمیشن مانگی جائے گی آپ کی سکولنگ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے میڈل میٹرک اور انٹرمیڈیٹ وغیرہ کہاں سے کیا ہے اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے فیملی کے بارے میں کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں والدائی موطمہ کیا کرتے ہیں کتنے سبلنگ ہیں اور سبلنگ کیا کرتے ہیں ان کی فیل سٹرکچر کیا ہے یہ ساری کی سارے انفرمیشن آپ سے پرسنل میں پوچھی جائے گی پھر آ جائے گا ایکسپینڈیچر میں اور انکم میں انکم میں آپ نے ساری کی ساری انکم جو ہے باری باری سٹیٹ کر دینی ہے ساری انکم سٹیٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی والد کی جو سیلری ہے آپ نے وہ اور ادرز انکم جیسے والدہ کی سیلری ہے وہ بھی اگر ہے تو بڑے بائی کی کوئی سیلری ہے تو وہ بھی اور اس طرح آپ نے جو ہے اگر کوئی رینٹ بغیرہ کے پیسے آپ کو مل رہے ہیں تو وہ بھی منشن کر دینے ہیں لیکن بی پری سائز جو بھی آپ انکم یا جو بھی چیز آپ ادھر ریپورٹ کریں میک شور کریں کہ وہ فورٹی فائیو تاؤزن یا ففتی تاؤزن سے کم ہی ہو اس سے زیادہ نہ ہو اگر اس سے زیادہ آپ کے بان رہی ہے تو پھر آپ کے سکالہ شفاہ سے کرنے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے جتنا آپ فورٹی فائیو تاؤزن سے اوپر جائیں گے اتنا کم ہوتے جائیں گے لیکن جتنا آپ نیچے رہیں گے اتنے زیادہ ہوں اب یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ کا فادر یا جو والدہ محترمہ ہے وہ ایٹین یا نائنٹین سکیل کی جو ہے پروفیسر یا ٹیچر ہوں اور پھر آپ لوگ جو ہیں ان کی سیلری جو ہے ادھر سے تیس ہزار جو ہے وہ منشن کر دے تو اس طرح بھی نہیں بی پری سائز اور بی ٹرانسپیرنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس ادھر جگار لگاتے رہنا ہے کہ اس طرح کر دیں اس طرح کر دیں اگر بہت زیادہ سیلری ہے تو پھر تو آپ چھوڑیں نہ یہ سکالہ شف آپ کے لیے ہے ہی نہیں اور پھر آپ لوگ میڈیا کر کلاس یا دوسرے سٹوڈنٹس جن کے لیے فی پے کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے ان کے لیے چھوڑ دیں کیوں اپنا وقت آپ ضائع کر لیں کیونکہ ملنا تو پھر بھی نہیں ہے پھر آ جاتے آپ کے ایکسپینڈیچرز کہ آپ نے جو اتنی سیلری یا اتنی انکم بتائی ہے وہ آپ لگاتے کہاں کہاں پہ ہیں پھر اس میں آپ کے فوڈ ایکسپینسز آ جائیں گے کلودنگ بغیرہ کے ٹرانسپورٹ کے میڈیسن کے اسی طرح آپ کے جو یوٹیلٹی بلز ہیں ان سارے کی انفرمیشن آپ سے پوچھ جائے گی یہ پھر خودی کریڈٹ ڈیویٹ وہ کر لے گا کیونکہ آپ جب انکم ادھر منشن کرنی ہے پھر ایکسپینڈیچر منشن کرنی ہے تو نیچے نیٹ جو ہے وہ خودی کیلکولیٹ ہو کے آ جائے گا تو اگر تو آپ کا نیٹ جو ہے پازیٹیو میں آ رہا ہے یعنی کہ آپ کی انکم آپ کے اخراجات سے زیادہ ہے تو پھر بھی آپ نے پھر تو خیر چپ کر جانا ہے کہ آریزن دینی ہے بس تھوڑی انکم زیادہ ہے لیکن اگر آپ کے نیٹ جو ہے وہ نیگٹیو آ رہی ہے یعنی کہ آپ کے جو ارننگ ہے وہ تھرٹی تھاؤزن تک بن رہی ہے آپ کے والدین کی سیلری اور ادھر ادھر کے ملات کر لیکن جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ جا رہے ہیں آپ کے فیفٹی تھاؤزن تک تو آپ نے یہ بیس ہزار کا گیپ کس طرح فیل کرتے ہیں آپ نے یہ بھی ریزن دینی ہوگی اور پروپر ریزن دینی ہے تکے نہیں لگانے پھر آپ نے جو بیلز بگیرہ ہیں الیکٹرک بیلز بگیرہ وہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ڈومیسٹک دیں یہ نہیں کہ آپ اگر ایگری کلچرل سیکٹر ہے تو آپ ادھر کے اپنے ٹیو بیل کے بیلز بگیرہ نہیں دینے گھر کے بیل دینے ہیں تاکہ وہ آپ کے جو ہے کم شو ہو کرچے پھر اس کے بعد جو ہے ساری یہ انفرمیشن جو ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ آپ ہی کو احساس کلرشپ کیوں دیا جائے اس کے بارے میں آپ سے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے پرسنل سٹیٹمنٹ لے رہے ہیں تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ سکالرشپ کیوں دینا چاہیے اب آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیوں دینا چاہیے اور اگر میرے سے پوچھا جائے تو میں یہی بتاؤں گا کہ میرا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی اچھا ہے تھرو اوٹ دی کیریئر میرے اچھے اچھے نمبر آتے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا فینینشل بیک گراؤنڈ ہے وہ ذرا بیک ہے یعنی کہ میرے پیرنٹس جو ہیں اتنی زیادہ فی افورڈ نہیں کر سکتے اگر وہ میری فی افورڈ کر بھی لیں تو میرے جو باقی سیبلنگز ہیں جو مجھ سے چھوٹے بین بائی ہیں پھر وہ ان کی فی افورڈ نہیں کر پائیں گے اس لیے اگر آپ ہمیں فینینشلی سپورٹ کر دیتے ہیں اگر آپ ہمیں یہ سکالرشپ دے دیتے ہیں تو ہمارے لیے میرے پیرنٹس کا برڈن جو ہے ذرا کم ہو جائے گا اور اس طرح وہ باقی سیبلنگز پہ اپنی جو ہے توجہ مرکوز کر سکیں گے یا ان کو پیسے دیتے رہیں گے فی اس کے تو اس طرح جو ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر دوسری بات یہ کہ میں میک شور کرتا ہوں کہ میں آپ کے یہ سکالرشپ کے جو پیسے ہیں یہ ادھر ادھر ضائع نہیں کروں گا بلکہ ان سے فیسیں دوں گا یا پھر اپنی ایجوکیشن پہ ہی کنزیوم کروں گا تو جب آپ یہ دو چار چیزیں ادھر لکھیں گے تو پھر آپ کو سکالرشپ ملنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور پھر آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیا جائے گا یاد رہے کہ جو ایپلیکینٹس ہوتے ہیں ان میں انٹرویو جن کو بلایا جاتا ہے وہ بہت ہی کم سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اتنے زیادہ انٹرویو کے لیے نہیں بلایا جاتے اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن کی بہت زیادہ انکم جو شو کرتے ہیں ان کو بھی وہ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس ایسے ہی اپلائی کر دیتے ہیں جیسا کہ سیلف فینانس پہ ہیں تو سیلف فینانس پہ تو یہ سکالرشپ ملتا نہیں ہے وہ بھی اپلائی کر دیں گے تو ان کو بھی انٹرویو کے لیے نہیں بلایا جائے گا اسی طرح اگر آپ پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہیں تو پھر بھی آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا جائے گا کیونکہ یہ صرف اور صرف میریٹ والے سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو میریٹ پہ آئے ہیں اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آئے ہیں تو اس لیے آپ کو پھر یہ سکالرشپ میں انٹرویو کے لیے نہیں بلایا جائے گا تو باقی یہ کہ جو پورے پاکستان کے جو گرافیکل ایریہ ہے اس کے لیے تمام کے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں اس سکالرشپ کے لیے لیجیبل ہیں جیسے کہ جمہو اینڈ کشمیر ہے گلگت بلتستان ہے فارٹہ ہے وہ سارے بھی اس سکالرشپ کے لیے لیجیبل ہیں تو یہ بھی میں نے بتا دیا پھر ان لیجیبلیٹی میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ ایمننگ میں ہیں آپ سیلٹ میں ہیں یا پھر آپ کے جو ففت یا سیونت سمیسٹر چل رہا ہے تو پھر آپ کو سکالرشپ یہ نہیں مل سکتا آپ اس میں اپلائی نہ کیجئے گا پھر اینڈ پہ بات آ جاتی ہے کہ انٹرویو جو کہ موسٹ کریٹیکل پارٹ ہے کہ آپ نے انٹرویو کیسے دینا ہے تو بھئی آپ نے کیسے دینا ہے جو سوال وہ پوچھیں گے انہی کے جواب دوں گے اپنے سے تو کچھ نہیں چھوڑ سکتے تو وہ سب سے پہلے آپ کا انٹرو لیں گے کہ آپ کا تعلق کون سے ہے پھر آپ کے والد محترم کیا کرتے ہیں والدہ کیا کرتے ہیں آپ کی فیملی کی انکم کیا ہے ایکسپینڈیچر کیا ہے اور آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں چیزوں کو اب مینیج کرنے میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو لور یا لور میڈیا کر سوشیو اکنامے کلاس ہوتی ہے یعنی کہ جو متواسط یا کیا ہوتے جو میڈیا کر طبقہ ہوتا ہے ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ کافی اچھی ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ یعنی کہ مامو کے ساتھ کھالا کے ساتھ چچا کے ساتھ چچی کے ساتھ سبھی کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں تو جب آپ پر ایسا کوئی مشکل واقت ہوتا ہے یا فی ویگرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو تھوڑے بار لون دے دیتے ہیں کرزی حسنہ جسے کہتے ہیں یعنی کہ آپ سے کچھ زیادہ پیسے نہیں لیتا ہے جتنے آپ نے پے کیے جتنی آپ کے فیس ہے یا جتنے آپ ان سے لے رہے ہیں آپ فیوچر میں ان کو ریٹرن کر دیتے ہیں تو آپ یہ باتیں ادھر بھی منشن کر سکتے ہیں کہ مجھے چچا نے پیسے دیئے یا مامو نے دیئے یا فلان نے دیئے فلان نے دیئے پھر دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سکالرشپ نہ ملا تو کیا کریں گے اور اگر مل گیا تو کیا کریں گے زیر سی بات ہے اگر نہیں ملتا تو ان کو کہنا ہے کہ اگر یہ سکالرشپ نہیں ملتا تو میری ایڈوکیشن پر اثر تو پڑے گا لازمی پڑے گا کیونکہ یہ سکالرشپ میرے لیے بہت آئم ہے اور اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں اس کا وائز یوز کروں گا اور جو ہے اس کا اپنی جو محنت ہے زیادہ زیادہ محنت کروں گا نمبر اچھے لوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈریسنگ کر کے آپ نے جانے ہیں انٹرویو میں اس پر کمپرومائز نہیں کرنا کیونکہ ڈریسنگ میں بہت سے لوگ تو فقیر ہو کر چلے جاتے ہیں یا پھر دوسرے جو لوگ ہیں وہ بس شہانہ شہانہ بن کے جاتے ہیں اچھے اچھے شوز بین کے جاتے ہیں بھئی آپ سکالرشپ کے لیے جا رہے ہیں سکالرشپ انٹرویو کے جا رہے ہیں آپ ایک پراپر ڈریسنگ فالو کریں نہ تو بہت اچھی نہ ہی فقیروں والی آپ ایک میڈیا کر جس طرح کی کلاس میں کرتے ہیں بلکل اسی طرح کی ڈریسنگ میں چلے جائیں اگر آپ کے بہت اچھے کوئی شوز ہیں لیدر شوز ہیں یا کوئی پاہ دس ہزار کے شوز ہیں آپ وہ نہ پہنے کے جائیے گا اور اگر آپ کے پاس ایکسپنس سیل فون ہے موبیل فون ہے جیسے آئی فون ہے یا بہت اچھا کوئی انڈرائیڈ فون ہے تو آپ وہ بھی نہ لے کے جائیے گا اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نوکیا کا بارہ سو یا بارہ دس موبیل جائے وہ لے کر چلے جائیں وہ بھی نہیں لے جائنا کیونکہ آج کے دور میں سبھی کے پاس انڈرائیڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ پکڑے جائیں گے اس لیے بی ٹرانسپیرنٹ اور آپ نے جو موبیل فون لے جائنا ہے وہ آپ کا بیس تیس کی رینج میں ہو تو ویل اینڈ گوڈ ہے اسی طرح آپ نے جو ڈریسنگ کرنی ہے وہ پراپر ڈریسنگ ہو نہ فقیروں والی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ اچھی ہو بہت زیادہ اچھی میں جیسے آپ کسی فنکشن میں جا رہے ہوں تو اس طرح کی ڈریسنگ کر کے بھی نہیں جانا اس سے یہ تاثر جائے گا اگر آپ برید ڈریسنگ کر کے جاتے ہیں کہ اسے ہم سکالہ شپ کیوں دیں یہ دیکھو اسے سینس ہی نہیں ہے کپڑے پہنے کی اور اگر آپ بہت اچھی ڈریسنگ کر کے جاتے ہیں تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ذرا اچھا ہے تو اگر ہم اسے سکالہ شپ نہ بھی دیں تو یہ آپ نے آپ کو سسٹین کر پائے گا یہ دو چار چیزیں تھی انفارمیشن تھی احساس اندر گریجویٹ سکالہ شپ کی میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ پیٹرن یہ چیزیں فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سکالہ شپ مل جائے گا جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود بھی سکالہ شپ لیے ہیں پیو سکالہ شپ لیا ہے اس سے پہلے جو ہے پرائیم منیسٹر کے سکالہ شپ بھی لیے ہیں اور اب احساس سکالہ شپ بھی لے رہا ہوں تو الحمدللہ سارے کے سارے سکالہ شپ میں میرے ایجوکیشن سکولنگ ہوئی ہے تو اس لیے آپ کو بھی یہ ساری انفارمیشن بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی یہ سکالہ شپ جو ہے ون کر سکیں اگر آپ کی کوئی کیوری ہے کوئی سوال ہے تو اس کے جواب کے لیے ہم ہیں تو آپ ہمیں جو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمپ اپ اگر ویڈیو بری لگی ہے تو تھمپ ڈاؤن اور اگر اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ یہ چینل کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور اشروان کو اجازت دے گی جائے گا اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ نگہ بان